سلامت رکھیں جو نیو ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے گول گپے ہر دل عزیز آپ کو پسند آنے والے چیز گول گپے بہت ایزی ہیں گھر میں بنائیے سب سے پہلے میرے چینل کو لیکن لائک کیجئے سبسکرائب اور شیئر کرنا مات بولیے چینل آئیں چلتے ہیں گول گپے بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے اس میں گندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں میں نے نہ ہی مہدے کا آٹا اور نہ ہی سوجی اور نہ ہی مکہی کا آٹا شامل کیا ہے حال اس پیور گندم کا آٹا میں نے لیا ہے اب اس کو میں نے گوند کے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا اس کا میں چھوٹا سا پیڑا بنا کے اس کی روٹی بھیلوں گی روٹی بھیلتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے یہ ہیار رکھنا ہے کہ روٹی بلکل بڑی اکھو کیونکہ اگر روٹی آپ کی موٹی ہوگی تو وہ آپ کے گول گپے اچھے بلکل نہیں بنیں گے اس لئے آپ کو ہیار رکھنا ہے کہ روٹی بلکل بڑی اکھو جس قدر روٹی بڑی اکھو گی اسی قدر ہی گول گپے اچھے بنیں گے ہم پھر سکا آٹاو کا لگا دیں گے تاکہ ہماری روٹی بلکل کی ساتھ نہ چکتے جی اب میرے روٹی بلکل تیار ہو چکی ہے میں نے ایک یہ ڈھکن لیا ہے جو کہ میٹیو سائز کا ہے اور ساتھ میں میں ایک سمال سائز کر بھی دیا ہے آپ کے گھر میں جو بھی آویلابل ہو آپ لے سکتے ہیں مجھے یہ ہی ملے اس لئے میں نے یہی اور ہو سکا ہے اب ہم اس سے روٹی پہ نشان لگائیں گے جی 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 آپ دے سکتے ہیں کہ ہم روٹی پہ نشان لگا چکے ہیں اور اب ہم آئل میں اس کو فرائی کریں گے جی اب ہم جمل کے ساتھ حلی سے اس کے اوپر آئل بھینکیں گے تاکہ یہ پھل کا شیپ میں آ جائیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس کے رنگت بھی آپ دے سکتے ہیں اور ہی بی بورڈ شیپ میں اب ہم اس کو برون کر لیں گے تاکہ یہ لائٹ برون سا ہو جائے اور ہم نکال لیں گے اس کو اب ہم ون بی ون اس میں ڈالتے جائیں گے اور اسی ترتیب سے ہم اس پہ ہم گھول گپے ون بی ون کر کے ایک ایک کر کے ہم نکالتے جائیں گے اور ساتھ میں ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب شئر اور لائک ضرور کریے گا اور میں آپ کو دوبارہ یاد دیتا تیجا رہی ہوں کہ اس پہ میں نے کسی قسم کا مکئی کاٹا میدہ یا سوجی استعمال نہیں کی یہ بلکل حالس گھر کا گندم کاٹا میں نے یوز کیا ہے یہ بہت زیادہ یہی ہے آپ اس کو بھر میں ضرور ٹرائے کریں ویسے تو یہ ہرے گھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں چھوٹے بلکل سب کی پسند ہوتی ہے میں تو ہر دفعہ گھری بناتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی ہوئے ہیں ہمیں ون بے ون کر کے ان سب کو نکال لوں تب تک آپ میرا چینل لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں جی اب میں ان سب کو نکال چکی ہوں اب میں ان کو ایک دو گھنڈی کے لیے دھوپ میں رکھ دوں گی تاں کہ یہ مزید پسند بھی ہو جائیں میں نے ایک لوالو لگیا ہے چار کسمات تیار کرنے کے لیے اور ساتھ ہی میں ایک پاو بلے ہوئے چینل شامل کروں گی ان سب کو میں نے پہلے ہی بول کر دیا ہوا تھا اور اب اسی کے ساتھ میں بولو آد بولو بیا جو میں نے پہلے ہی بول کر دیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دیا اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایک بری کٹا ہوا پیاز شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دو بری کٹے ہوئے ٹیماتر میں نے استعمال کی ہیں اور ساتھ میں سب امچ میں نے اس میں ایڈ کر دیا سب کچھ میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں اور اب میں اس کو مکس کر دوں گی اور جسٹ ایک چیز رہ گیا ہے اس میں شامل کرنے کے لیے وہ آپ گیس کریں کیا ہوگی جی تو وہ برکل ٹھیک ہے آپ نے وہ ہوں گی بھلیاں ہم نے آدپاو بیسن لیا تھا اور اس کی بھلیاں بنا گیا ہمیں اس کو مکس کر رہے ہیں ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اب اس میں ایک چمچ میں نمکہ استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں میں نے اس میں آدھا چمچ لال میچ کا استعمال کیا ہے جی اور ساتھ ہی میں اس میں آدھا چمچ چار مسالہ استعمال کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی چار مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جی تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں جی اور اسی کے ساتھ ہماری چار بلکل تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس چار کو گل کپو میں پھل کرنے لگے ہیں جی تو اب میں ان سب کو اپنے بھائی سے پھل کروا پھل کرنے لگی ہوں میرے موں میں تو بھی سے پانی آ رہا ہے تو میرے گول کپو پھل کر رہی ہو چکی ہے میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال دوں گی سب کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے گول کپو پھل کریں سبسکرائب